افجال انساری کے گینگشٹر معاملے پر آج سنوائی ہوگی پریاغ راج میں افجال انساری کے گینگشٹر معاملے میں آج سنوائی ہوگی دوپہر دو بجیل آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی افجال کو ملی چال سال کی سجا پر ہونا ہے فیصلہ پریاغ راج میں آج افجال انساری کے گینگشٹر معاملے پر سنوائی ہوگی دوپہر دو بجے لعباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی افجال کو ملی چار سال کی سجا پر ہونا ہے فیصلہ پریاغ راج میں افجال انساری کے گینگشٹر معاملے پر آج سنوائی ہوگی دوپہر دو بجے لعباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی افجال کو ملی چار سال کی سجا پر فیصلہ ہونا ہے آج افجال انساری کے گینگشٹر معاملے پر آج سنوائی ہوگی لعباد ہائی کورٹ میں آج سنوائی ہوگی دوپہر دو بجے لعباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی افجال کو چار سال کی سجا پر فیصلہ ہونا ہے اکلیش یادو آج کریں گے پریس کانفرنس اکلیش یادو آج پریس کانفرنس کریں گے سبھے گیارہ بچے ہوگی اکلیش یادو کی پیسی سماجوادی پارٹی کاریالے میں ہوگی پریس کانفرنس اکلیش یادو لکنو میں پریس کانفرنس کریں گے سماجوادی پارٹی کاریالے میں پریس کانفرنس ہوگی سبھے گیارہ بچے ہوگی اکلیش یادو کی پیسی سماجوادی پارٹی کاریالے میں ہوگی پریس کانفرنس اکلیش یادو آج پریس کانفرنس کریں گے سبھے گیارہ بچے سبھے گیارہ بچے سبھے گیارہ بچے میڈیا کے دوارا وہ ایکجیٹ پول کو بی جے پی کا ایکجیٹ پول ہے نہ کی وہ ایکجیٹ پول ہے اور دوسری چیزیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے کار کرتا ہوں اپنے پتہ دکھاریوں کو سچید کیا ہے کی کون کون موجود رہے گا اس پرنس کانفرنس میں راجش سپنا کر بات کی جیا ہے پریس کانفرنس میں اکلیش یادو کی تو اکلیش یادو کی پریس کانفرنس میں پارٹی کے سبھی بڑے دکھت نیزہ موجود رہیں گے اور کھل اکلیش یادو پریس کانفرنس کو سمبودت کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کار کرتا ہوں اپنے پتہ دکھاریوں کو ساپ 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 سنکیت دیا ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے اور کاؤنٹنگ میں کسی بھی طرح کی لاپروہی نہ بڑھتے ہیں جب تک کہ ان کو پرمار پتہ نہیں مل جاتا سام تک وہ کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے وہاں پہ کاؤنٹنگ اس طرح بلکل کسی قیمت پر نہ چھوڑیں اور نہ کہیں وہاں سے نکلیں تو جب تک جائز ہی بات ہے کہ اپنے کارکرتاؤں کو اپنے پتہ دکھاریوں کو سخت سندیج دیا ہے اور اسی کو لے کر آج اتلیش یادو پریس کانفرنس کریں گے جی راجیس یادو جان کری کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد مکھ مندری یوگی آدیتنات کا گورکپور دورہ آج گورکپور دورے پر رہیں گے سیم یوگی آدیتنات سیم یوگی نے گورکپور مندر میں برمڑ کیا ہے برمڑ کے دوران سیم نے بچوں سے ملاقات کی ہے سبھی بچوں کو سیم یوگی نے چاکلیٹ بھی دیا ہے سبھی بچوں کے ساتھ مکھ مندری نے فوٹو تک کھچوائی ہے آپ کو بتا دیں کہ سیم یوگی آدیتنات آج گورکپور دورے پر رہیں گے کوشامبی میں تیج رفتار کا کہر دیکھنے کو ایک بار پھر سے ملا ہے کوشامبی میں تیج رفتار کا کہر ڈی سیم نے دی ایرکسہ سہید بائک سوار کو ٹک کر ایک ہی وقت کی موقع پر دردناک موت ہوئی ہے وہیں اس گٹنا میں آٹھ لوگ کھائل ہوئے ہیں سبھی کھائلوں کو جلس پتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ہاتھ سے مگھائل پانچ لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی آپ کو بتا دیں کہ سیم یوگی آدیتنات آج رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے ڈی سیم چالک گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو چکا ہے سینی تھانا چیت کے ٹیڑھی موڑ کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جدہ جانکاری کے لیے ہمارے شاہی ہوگی آروند جھوٹ چکے ہیں فون لائن پر اروند کوشامبی میں تیج رفتار کا کہر ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا ہے ایک یوگ کی جان بھی گئی ہے کیا کچھ پورا ماملہ ہے کس وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے جی بتا دوں کہ یہ سہیدی تھانا چھتر کے ٹیڑھی موڑ کی پاس کی گھٹنا ہے بیٹی جات یہ آٹھ ساڑے آٹھ بجے گھٹنا ہے جس میں کی ایک ڈیسیاں آنینٹی تو ہو کے بیٹری والا جو ڈکسہ کلتا ہے اس میں آنینٹی تو ہو کے کڑھا دیا جس کی چپیڑ میں تین بائیک سوار بھی آ گئے جس کے چلتے آٹھ لوگوں گمیدوں سے گھائل ہو گئے تھے جس میں سکھے ایک کا علاج کی دہران موت ہو گئی ہے جی باشی کا پریاغ راج سارن کے لیے ریفر کر دیا جیا ہے جی ارون جادہ جان کاری کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار گولیر شہر کا جانا مانا پیلس شاندار فیسیلٹیز اور ایئر کنڈیشنز رومز کی اویلیبیلٹی تو دیر کس بات کی آج ہی سمپر کرے جنکپوری پیلس اور شریڈام ایونٹ جنکپوری پلازا دانے بابا روڈ شتابدی پورم گولیر سالوں سے لوگوں کی سواست کا رکھا خیال لوگوں کو جن سے ملتا ہے بہتر اپچار ڈاکٹر شری کرشن سنگیادف کنسلٹن فیزیشن جلا چکت سالے کے سامنے روشن کٹیر مورینا فیزیو تھرپیس نظمہ خان کی فیزیو تھرپی کے مادھیم سے پائے پرانے سے پرانے درد سے ترنت نجات سیرہ بیسٹ ہیلتھ کے ہاپی ساملی پتہ ڈونگر پور نہر ایمیس ٹوڈ کیلارہ سمورینا مدھی پردیش بچوں کے اجبال بھوشیے کے لیے چنے آدرش جنتا ودیالے گولا کستا روڈ امرپور لکھیم پور خیری ایڈمیشن کے لیے آج ہی سمپر کرے شکشا جیون سارتھا کرتا یہی منطر ہے مولیر شکشا کی ہی جیوتی جلاتا بالمندر ہائی سکول بچوں کے سنہرے بھوشی کے لیے آج ہی چنے بالمندر ہائی سکول جبلپور روڈ دیوری زلہ رائیسین ایڈمیشن اوپن کاؤزوو لیزر ڈینٹل کلینک ڈینٹل ایمپلانٹ سینٹر جو دیتا ہے آپ کو ورلڈ کلاس کی بہترین ڈینٹل سو بیدھائیں پتہ پردھم تل ورندہ ون ٹاور اوپوزٹ ہوتل جے کی پیلس سیبل لائنز ٹریاغ راج اتر پردیش سمپر کرے 393882172 باباساحب شادی ڈاٹ کوم یہ پورٹل ویب سائٹ شادی موہا کے رشتوں کے لیے یہ بہت ہی بھروسی مند اور بہترین پورٹل ویب سائٹ ہے ابھی تک بہت سارے لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور من چاہا رشتہ پایا ہے یہ پورنطہ سرکشت ہے آپ آج ہی اپنا نشنک پنجی کرن کرائیں اور من چاہا رشتہ پائیں گویل سپر سپیشیالٹی ہوسپٹل آپ کے لیے لے کر آیا ہے ورلڈ کلاس ہرڈ کیر فیسیلٹیز جہاں ہوتا ہے ہرڈ سمیت سبھی بیماریوں کا بہتر علاج سمپر کرے ایوڈھیا روڈ چنہٹ لکھناؤ ماں سرسوٹی شکشن سنسطھان مدوری راجکی امان نتا پرابت ودیالے جہاں ہوتا ہے بھوشی نرمار آدمیشن کے لیے آج ہی سمپر کریں اور اپنے بچوں کو دلائیں بہتر شکشا زلاخری اترپردیش ایم جی ایم ہوسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ایڈوانس نیرو اینڈ سپائن سرجیری سینٹر آپ کا سواست ہی ہماری پراتھ مکتا پتہ جھلوہ پریاغ راج ایم پلانٹ دیجٹل ورلڈ لے کر آیا ہے الیکٹرک سکوٹر کی دنیا میں نئی خرانتی بہتر کمفرٹ آدھونک سبھدھاؤں سی لیس روڈ کا نیا بادشا الیکٹرک سکوٹی اپنائے پردیوشن کو کہے بائی بائی پتہ پروفیسر کالونی کملا نگر آگرہ مستشک منوروگ نس ایوان نشامکتی کی وششششششش ڈاکٹر راکیش پاسوان پتہ سیتہ رام ہسپٹل دربھانگا کالونی لاؤدہ روڈ پریاغراج